لیبنان کا ہجبولہ لگاتار اسرائیل پر حاوی ہوتا جا رہا ہے اتری اسرائیل پر ہجبولہ کے حملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں حال ہی میں ہجبولہ نے اسرائیل کا حرمیس 900 اور حرمیس 450 ڈرون مار گرائیا تھا جس سے اسرائیلی سینہ کو لاکھوں ڈالر کی چپت لگی تھی اور یہی نہیں لیبنان بورڈر سے سٹی اسرائیلی سینہ کی چوکیوں پر تینات آئیڈی ایف کے جاسوسی اپکرنوں کو بھی ہجبولہ بار بار تباہ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہجبولہ آئیڈی ایف کے ان ٹھکانوں پر بھی حملے کر رہا ہے جہاں سے اسرائیلی سینہ لیبنان کے بھیتر حملے کر رہی تھی اور اب ہجبولہ نے اسرائیلی سینہ کو ایک اور بڑا جھٹکہ دیا ہے دراصل ہجبولہ نے اسرائیل کے این جیتم بیس پر تیسری انفینٹری بریگیڈ کے ہیڈکوارٹر پر گریڈ راکٹ سے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے ہجبولہ کا دعوہ ہے کہ اس حملے میں آئیڈی ایف کو تگڑا نقصان ہوا ہے ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے اس حملے کے علاوہ لیبنانی کفار چوبہ ہلس میں آل شما کا سائٹ پر بھی اسرائیلی سینیکوں کے جمعورے پر گولہ بارود داغہ ہے ہجبولہ نے یہ بھی دعوہ کیا کہ اس نے اس حملے کے ساتھ ساتھ لیبنانی کسبے الوزانی کی طرف تینات کیے گئے آئیڈی ایف کے جاسوسی اپکرنوں پر بھی سیدھ آٹیک کیا ہے ہجبولہ کا دعوہ ہے کہ اس کا آٹیک ٹارگٹ پر ایک دم سٹیک رہا ہے وہیں اسرائیل کے این جیتم پر حملے کو لے کر اسرائیلی سینہ نے بھی اس کی پشتی کر دی ہے آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ سفاد میں این جیتم کی طرف لیبنان سے داگے گئے 35 پروجیکٹائلز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے یہاں تک کہ اسرائیلی میڈیا نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ روش ہنیکرہ، لیمان، شلومی، ایلون، ہنیتہ، ایدمید گرون اور عرب الارمشا میں ہجبولہ کے حملوں کی وجہ سے ہوای سائرن بج اٹھے تھے لیکن جس وقت یہ حملے ہو رہے تھے اسی دوران لیبنانی میڈیا علمیادین نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ دکشنی لیبنان کے یارون اور دیر مماس کے باہری قصبوں پر اسرائیلی سینہ نے گولہ باروچ سے حملہ کیا تھا یہاں تک کہ اسرائیلی ائر فورس کے لڑاکو جیٹس نے دکشنی لیبنان کے رابطہ لاتین، سریفہ اور ارزون کے بیچ کے قصبوں پر بھاری بمباری کی ہے موسیقی موسیقی